موسیقی حسن اخلاق کی فضیلت نرم گوئی اور مواقعات کس نمبر ون حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقبل المؤمنین ایمانا احسانہم خلقا مومنوں میں سے کامل ترین ایمان وہ ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہو دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالی بہترین اخلاق کی تنبی فرما رہا ہے کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ بادشاہ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ اور تم میں سے بہترین اشخاص وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالی کو بڑے پسانتے ہیں حضرت بی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ وآلہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یقیناً مومن حسن اخلاق کے ذریعے دن کو روزے رکھنے والے اور راتوں کو قیام کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے لوگوں بعد اخلاقی چھوڑو اور سائم اور قائم کا درجہ لینے والے بن جاؤ یہ کیسی پیاری حدیث شریف ہے نمبر تین ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن معصود فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ایسے شخص کو اللہ تعالی آگ سے بچا لیتا ہے یعنی آگ سے بچا لیا جاتا ہے جو نرم خو خوش اخلاق اور نیک مجالس میں لوگوں کے قریب ہوتا ہے نیک مجلس میں بیٹھنا چاہیے چھاہ اخلاق سیکھنا چاہیے اگلی بات نرم گوئی امام بخاری و مسلم صحیحین میں حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الرفقہ فی الامرک اللہ یقیناً اللہ تعالی ہر ایک معاملہ میں نرمی برتنے والے کو پسند فرماتا ہے کیا سماجی ہوں معاشرتی ہوں کیسے بھی معاملات ہوں تو دندینی ہوں دنیاوی ہوں ہر کام میں نرمی کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اسی طرح بی بی آئیشہ صدیقہ کے جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر ہمیں یقین کرنا چاہیے وہ آپ کی لادلی محبوبہ ہے اور فرمایا بی بی آئیشہ صدیقہ کے آٹھ ہزار شاگر تھے آپ نے حدیث شریف دو ہزار دو سو دس اتنی اچھی طرح عبوری کر لی تھی کہ آپ نے روایت فرمائی ہیں آپ قرآن پاک کی حافظہ تھی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام اپنے اختلاف مسائل لے کر آتے اور آپ کے سامنے جب پیش کی جاتے تو آپ بی بی آئیشہ صدیقہ جو رضی اللہ عنہ ہیں وہ ان کو حل فرما دیا کرتی تھی لوگوں جہاں نادخانی سے ہم اپنے دلوں کی شمع جلاتی ہیں وہاں عالم دین اور سکالر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصیر تو کردار اور آپ کا حسن اخلاق یہ بھی سیکھنا چاہیے اس سے اقائد کی درستگی ہوتی ہے ہماری سمالی صلاحیت کے دریچے کھلتے ہیں قرآن پاک کے اور حدیث شریف کے تیرہ چودہ سو سال پہلے ذخیرے کو سنیں اور اس پر عمل کیجئے تاکہ علم کی میراس ملے آقا نے عورتوں کے لیے مسجد نبوی مقرر فرما دی تھی بی بی آئیشہ صدیقہ سے بہت سی عورتیں فیض دیا کرتی تھی بی بی آئیشہ کے لیے خدا نے بخشائش عزت و بزرگی ان کے مقدر میں لکھ دی ہے آپ اتنے پیارے رویہ والی تھی قدیش شریف سنیئے بی بی آئیشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا نے فرمایا آئیشہ بے شک اللہ نرمی سے سلوک کرنے والا ہے اور ہر ایک معاملہ میں نرمی کو پساند کرتا ہے یعنی اللہ تعالی خود بھی نرم ہے اللہ تعالی رحمتیں کرنے والا ہے رحیم ہے اللہ تعالی ایک روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَفِی روائیہ اِنَّ اللَّهَ رَفِيقُ الْوَا يُحِبُّ الْرِفْقِ اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پساند کرتا ہے اس کے بعد یہ بات بھی فرمائی میرے آقا نے وَا يُوتِي عَلَى الْرِفْقِ اور نرمی پر اتنا اللہ اطا کر دیتا ہے اپنی جناب سے جو نرمی کرنے والے ہوتی ہیں مَعَلَى يُوتِي عَلَى الْعُنف جو سختی پر بھی نہیں اتا کرتا جو لوگ سخت ہوتے ہیں ان کو نہیں اللہ تعالی اتنا دیتا اس لئے فرمایا گیا ہے کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر اسی طرح امام مسلم اور ابو دعوت میں ہے حضرت جریف سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَنْ يُحْرَ مِلْ رِفْقَ یُحْرَ مِلْ خَائِر جو نرمی سے محروم رہتا ہے جو نرمی نہیں کرتا وہ اصل خیر سے محروم ہو جاتا ہے اس کو اللہ سے خیر نہیں ملتی جو نرمی نہیں کرتا اللہ بھی اس پر نرمی نہیں کرتا اور خیر اصل اس کو ملتی نہیں ہے اگلی بات ہے مواخات بھائی چارہ آپس میں مل جل کر زندگی بسر کرنا اور سارے مسلمانوں کو بہنے اور بھائی سمجھنا اسلامی معاشرے میں مواخات کی ضرورت اور اہمیت اس کے کیا ضرورت ہے یہ سنیئے قرآن پاک نے تمام اہل ایمان کو آپس میں بھائی قرار دیا ہے قرآن پاک نے حدیث شریف سے بھی میں نے ثابت کیا ہے اور قرآن پاک سے بھی ثابت کر رہی ہوں بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں اور پھر سورت آل عمران مقدس میں بھی فرمایا گیا ہے وَازْقُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت دال دی فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ اور تم اس نعمت کے باعث آپس میں پھر بھائی بھائی بن گئے ایک ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق نے ایسا سبق دیا ہے کہ ساری دنیا بھائی بھائی بن گئی کوئی وقت ایسا تھا قبل آز اسلام عرب کے معاشر تھی معاشی مذہبی عملی علمی اور فکری حوال پر اگر نظر ڈالی جائے تو سوائے ظلمت کے گٹا ٹوپ اندھیروں کے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا بطوں پر زندہ انسان کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے برہنہ جسم بیعت اللہ کے تواف کرتے تھے جنگ و جدال میں انسان کو زندہ جلایا جاتا تھا مصورات کے پیٹ چاک کر کے پھینک دیتے تھے معصوم اور بے گناہ بچوں کو بے دریئر قتل کیا جاتا تھا بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے ہواتین کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا باپ کی منکوہ بیٹے کی وراثت ہوتی تھی حقیقی بہنوں کے ساتھ ازواجی زندگی گزارتے تھے شراب خوری بدکاری کا رباش تھا غیبت چگلی جھوٹ بہتان کا معمول تھا اور بددیانتی ظلم نانصافی جیسی کباہتیں ان کی گھٹی میں شامل تھی مت پرستی مردار کھانا فہش کام کرنا کتا کلامی کرنا کمزور کا مال کھا جانا ہمسائے سے برا سلوک کرنا یہ سارے کام ان کے جتنے بھی عمال رضائل تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق نے ختم کر دیئے سورہ کلم کی چار آیت مقدس بتا رہی ہے اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم و شان خلق پر قائم تھے سورہ انبیاء 107 آیت میں بتایا گیا ہے اے رسول محتشم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو یہ غور فرمائیے آپ کا اخلاق کیسا تھا اور آپ ہمارے لئے کیسی پیاری نمت بن کر رہی ہیں اسی طرح آپ نے ایک اور حدیث شریف میں بھی فرمایا ہے کہ المسلمو اخو المسلمی مسلمان مسلمان آپس میں بھائی ہیں لا يظلمو نہ وہ اس پر خود سلم کرتا ہے ولا يخذلو اور نہ اسے بیجار و مددگار چھوڑتا ہے ولا يحکی روح اور نہ اسے حکیر جانتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا فرمایا پھر آپ نے اپنے قلب مقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین بار فرمایا تقویٰ کی جگہ یہ ہے تقویٰ کی جگہ یہ ہے تقویٰ کی جگہ یہ ہے ات تقویٰ ہونا یعنی دل جو ہے اس کو صاف کرو دوسروں کے لئے اپنا اخلاق قائم کرو محبت قائم کرو جو ہے وہ مواخات کا سبق دیا میری آقا نہیں اور پھر فرمایا فرمایا کسی شخص کے برا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے دیکھو حقیر جاننا کسی کو کتنا بڑا گناہ ہے اور اس سے بڑھ کے اور کیا گناہ ہو سکتا ہے تو حکم الراہی یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خون مال اور عزت جو ہے وہ نہ لوٹے اس پر وہ حرام ہے گویا کہ خوت اور محبت کی بنیاد ایمان اور اسلام ہے ایمان کی بنیاد بھائی چارہ ہے یعنی سب کا رب ایک ہے سب کا رسول ایک ہے قبلہ ایک ہے جو کہ ہمارا دین اسلام ہے اسی برچار صحیح بخالی میں بھی فرمایا گیا ہے آقا نے فرمایا ایمان والوں کے آپس میں تعلقات خوت اور محبت کو ایک جسم کے آزا سے تشبیح فرمایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کے آزا سے تشبیح فرمایا اب حدیث شریف سنیے ایمان والوں کی آپس میں محبت رحم دلی اور شفقت کو تم اس طرح پاؤ گے جیسے جسم کا ایک حصہ ہے ایک جسم ہے اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ تکلیف صرف اسی حصہ پر محدود نہیں رہتی بلکہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے پورا جسم جاگتا ہے اور بخارو بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس لیے آپس میں محبت کرنی جائے گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسم کا حسن اخلاق جو ہے وہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں ہم اس کی پیروی کرتے ہیں تو آقا نے فرمایا حسن اخلاق میری سنت ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا در حقیقت اس نے مجھے ہی زندہ کیا ہے میرے ساتھ وہ انسان جنت میں ہوگا لوگوں یہ شرف ہر مسلمان کو حاصل کر لینا چاہئے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں ان کے پاؤں تلے ان کے پاؤں کی جگہ پار اللہ تعالیٰ میں جگہ نصیب فرمائے اور اپنا ساتھی فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس اخلاقِ آلیہ کا وہ پیکرِ اتم ہے جس کی نظیر پورے عالم میں نہیں ملتی آپ بہت بڑے سخی تھے آپ کے پاس درہموں دینار جب جمع ہو جاتے آپ سارے تقسیم ضرورت مندوں کو کر دیتے اگر کوئی بات جاتے رات کا وقت ہوتا آپ کسی ضرورت مند کو خود ڈھونڈتے اور خود اس کے گھر جاتے وہ مال اس کو دے دیتے یہاں تک کہ آپ خود صرف جون اور چھوارے کا استعمال کرتے تھے آپ کا بہت سادہ کھانا تھا آپ کو اسی طرح سکون تھا اس کے علاوہ آپ اپنے جوتے مقدس خود گانڈتے وہ مال تو بانڈ دیا کرتے تھے جوتے مقدس خود گانڈ لیا کرتے کپڑوں کو خود پیواند لگا لیا کرتے گھر والوں کی کام کاج میں مدد فرماتے لوگو حضور کے اخلاق کے آلیہ میں ڈھل جاؤ میرا کہنے کا مقصد یہ اخلاق کے آلیہ بتانے کا مقصد یہ ہے لوگو حضور کے اخلاق کے آلیہ میں ڈھل جاؤ آپ کی حیات تائی پاس اخلاق مقدس جو ہے وہ کشید کرو آپ کا اخلاق نمونہ کمال اور واجب الاتباہ ہے ہر امتی کے لئے ناظر مکرم حسن اخلاق نرم گوئی مواخات لیکچر کسٹ نمبر ون اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ تعالیہ حسن اخلاق لیکچر کسٹ ٹو میں بھی بیان کیا جائے گا اللہ تعالیہ ہمیں قرآن و حدیث کے معارف کا فیض عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین بجہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآخی دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ اللہ علیہ وآلہ موسیقی موسیقی